السلام علیکم آج ہم پانچویں جماعت کی کتاب سے اپنا چھٹا سبق پڑھیں گے پیارے بچوں پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا قصہ حضرت یونس علیہ السلام آج ہم اس سبق کے الفاظ جملے کریں گے پیارے بچوں یہ اس سبق کے الفاظ جملے ہیں پہلا لفظ ہے انتظار، حکم، انکار، محسوس، توجہ، تعمیل ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور کاپی میں لکھنے ہیں جو کہ ہم اس طرح کریں گے پیارے بچوں یہ ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے انتظار میں ابو جان کا انتظار کر رہا ہوں دوسرا ہے حکم، میں اساتذہ کا حکم مانتا ہوں تیسرا ہے انکار، اس نے کتاب دینے سے انکار کر دیا محسوس، مجھے یہاں گرمی محسوس ہو رہی ہے توجہ، میں نے اس کی بات پر توجہ دی تعمیل، غلام نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی تو یہ آپ کے الفاظ جملے ہیں سبق حضرت قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا اس کو آپ نے اپنی کوپی میں بلکل ایسے ہی لکھنا ہے پیارے بچوں زمانے کی اقسام پڑھیں گے آج ہم آج ہمارے پاس قوائد میں ہیں زمانے کی اقسام زمانے کی تین قسمیں ہیں ماضی، حال، مستقبل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے کیونکہ بچوں جو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے پرانا زمانہ اسے ہم ماضی کہتے ہیں آپ یہ عبارت اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ زمانہ حال ہے یعنی کہ اس وقت ہم کیا کام کر رہے ہیں جو بھی کام ہم اس وقت کر رہے ہیں اسے زمانہ حال کہتے ہیں آنے والا کل زمانہ زمانہ مستقبل ہے آنے والا جو کل کا زمانہ ہے جو کل جو ہوگا اس زمانے کو ہم مستقبل کہتے ہیں دیئے گئے جملوں میں زمانے پہچانی اور لکھیے جیسے آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو بچوں جن جملوں کے آخر میں ہے آتا ہو اور بات کس ٹائم کی ہوئی ہے آج کی یعنی کہ آج ہو رہی ہے تو جن جملوں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے آتا ہو تو اس کو ہم کونسا کہیں گے اس کو ہم زمانہ حال کہیں گے اب کل بہت تیز بارش ہوئی تھی تو جن جملوں کے آخر میں تھی تھا تھے آتا ہو یعنی کہ کل کی بات ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم ماضی کہیں گے اب ہے کل بہت تیز بارش ہوگی تو جن جملوں کے آخر میں گاہ گے گی آتا ہو تو وہ کس کے جملے ہیں وہ زمانہِ مستقبل کے جملے ہیں تو یہ ہمارے پاس زمانہِ مستقبل ہوگا اب ہمارے پاس ہے دیے گئے افعال کا استعمال زمانہِ ماضی حال اور مستقبل میں کیجئے جیسے کھیلنا لکھنا پڑھنا بھاگنا تو بچوں یہاں پر ہے ماضی اب احمد کھیلا اس کو ہم ماضی میں کیسے بدلیں گے اس کو ہم اس طرح کریں گے بچوں یہاں پر لفظ ہے کھیلنا احمد کھیلا تھا کیونکہ ماضی ہے پھر دوسرا لفظ ہے لکھنا احمد نے لکھا تھا پھر ہے پڑھنا احمد نے پڑھا تھا تو بچوں یہ ہمارے یہاں کے الفاظ کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پیارے بچوں ہمارے پاس آخری لفظ ہے بھاگنا ہم نے یہاں پر احمد کھیلا لکھا تھا لیکن احمد کھیلا تھا تو وہ پہلے سے ہی ماضی کا لکھا جا چکا ہے تو یہاں پر جو لفظ ہمارے پاس بچا تھا وہ ہے بھاگنا تو احمد بھاگا تھا یا احمد بھاگا تو بچوں ہمارے پاس حال میں ہے احمد کھیل رہا ہے تو احمد کھیل رہا ہے اب ہم لکھنے کا بنائیں گے تو ہم کس طرح لکھیں گے احمد کھیل رہا ہے یہاں پر ہم مستقبل کے جملے بنائیں گے احمد لکھے گا احمد پڑھے گا احمد بھاگے گا اس کے مطابق بچوں تینوں زمانے آپ نے اس طرح لکھنے ہیں کہ ماضی کے آخر میں تھارت لگانا ہے حال میں ہیل آئے گا اور مستقبل میں گا آئے گا